تیرے گیت گواں یا رسول اللہ تیرے گیت گواں یا رسول اللہ وہ تشریف ناں تو یہ ان کا کرم ہے یہ گھر تھا ان کے آنے کے قابل حلیمہ گھر گھر دیلے تھے قدی سرکار بکیڑی سے جی تیرے لئے سجاں یا رسول اللہ بکیڑی سے جی تیرے لئے سجاں یا رسول اللہ تیرے گیت گواں یا رسول اللہ جگہ بھاب میرے بھی ابو ایو ایو دیو جگہ بھاب میرے بھی ابو ایو ایو دیو مقدر عصدہ کے تولے ہاں یا رسول اللہ مقدر عصدہ کے تولے ہاں یا رسول اللہ تیروں بھی تیروں بھی میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ میرا دیو بھی یہ چاندہ ہے تُسیخ میرے بھی دھر آؤں میرا دیو بھی یہ چاندہ ہے سنگیوں کو راگی چلدائی کے میں کس کس تا چاندہ ہے جس تا چاندہ ہے میرے نال کچوچ کے تولے میرا دیو بھی یہ چاندہ ہے میرا دیو بھی یہ چاندہ ہے تُسیخ میرے بھی دھر آؤں تیری راما دیو بھٹکا بچاوہ یا رسول اللہ تیری راما دیو بھٹکا بچاوہ یا رسول اللہ تیروں بھی لا حق بھی کیوں نہ منا یا رسول اللہ سرکار کی آمد ہر 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 دیو بھی میں طفا جاندہ منا ہر ہر ہ ہر ہر زور اللہ سب چھون سوگدoo سر ہر 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 اہر سرромا دیو بھٹکاوہ سر ٹھونّه منا آسوا بہتانی نقیبے میں بھی کیا چاہتے ہوتے ہیں بڑی مبتے کرتے ہیں کہتے ہیں اور ویسے چاہیے کتنی محبت ہے تجھے ماؤں نے تیرے نام بے بچوں کے نام رکھتی چلو میں اپنا تعریف کروا گا اتنا گروہ گروہ میرے بارے میں میرا تعریف تیری زمانی سنی جتنا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اور کوئی جانتا ہوں تعریف سنو میرا میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نام میری کوئی اس پرس میں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نام میری کوئی اوثبت نہیں میں سب کچھ ہاں جم تیرا صدا یا رسول اللہ سب کچھ ہاں جم تیرا صدا یا رسول اللہ کا دلہ یوں پہچانے جائیں گے کیسا پہ جانے جانے گے غلام آنے نہیں میں شجر یوں پہ جانے جانے گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ رسول اللہ تیرا مینہ کہ ہوگا یوں پہ جانے گے یوں پہ جانے گے چاروں تارقلور چارہ آقا کا بھی لگا آیا آیا چاروں تارقلور چارہ آقا کا بھی لگا آیا خوشیوں کا پر بھول آیا آقا کا بھی لگا آیا خوشیوں کا پر بھول آیا آقا کا بھی لگا آیا میں پھر سجا میں پھر سجا ہوں گی سبحان اللہ آنا آپ میں چلے آنے والے بے شما کدھنے سجا جات بے شما جنے آنے والے ہوتے ہیں سجانے والے ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں تو سجانے والوں تک پر خواست کرتے ہیں سبحان اللہ یہ سعادت ہر کس کو نہیں ملتی سبحان اللہ سمجھ بھائی پا اگر میں سجائی ہے فضل امام تو اس کا کرم امام اس نے اجلاعی کر دی سبحان اللہ ہماری کیا ہوگا میں مل سجاہتے بہمو ہی لنگر رہی لاتے نوگی جن پر ہوا ہلکسایا آقا کمی لادل آیا جن پر ہوا ہلکسایا آقا کمی لادل آیا یہ بات اللہ کے نام پر نام کو نہیں کھانا جاتا ہے وہ بڑی بات ہوں اتفاہ حضور امام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاگہ نبی ہزار دینار آئے نبی ہزار دینار آقا نے وہ تمام دینار جبائی پی اور جب تیری تھے نا مستقی سے تو کار لے جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک شخص آیا دیر سے ارس کی حضور کچھ بھی چاہیے آقا نے ارسان جب پیسی آئے ارسان جب پیسی آئے اب تو دیر سے آئے لیکن سوچ جا تجھے جو چس چس کی سنورت ہے بازار سجلے کریں نام پر جب مجھے پیسی آئیں گے میں کس چکا تھا سبحان اللہ یہ کیا ہے یہ آج ہم جو دکوں کو کھانا احمداتے ہیں نگوں کو کپڑا بناتے ہیں یہ آقا عدد عام صلی اللہم کی کس ندب ہوا رہا ہے بازار نہیں امت بھی خیر خواہی جائے بازار نہیں یہ بات دو اس عمد میں تو نہیں آئے اگر ہر فرق ایسا ہو جائے سیال اتنے والا تو کوئی بھوکا سنے گا کوئی پڑوسی بھوکا سنے گا کوئی پروسی کا بچہ بگر کپڑے گرائے ایک کلاس ہمیں کیزوں کو سمجھیں حضور کی سنتیں عام کرتے ہیں بہت بہت روان لیکن کن سنتوں بھی عام کرتے ہیں امت کی خیر خائی یہ وہ سنت کریمہ ہے سب سے بڑی سنت ہے حضور کی امت پر اگر یہ سب سے بڑی سنت ہے حضور جو دنیا میں تشریف لائے ربی خبری امت میراج کی شرط امت کا سبا اللہ فرماتا جو محفوظ کیاملتی ہے میراج کی خاص خلوط میں جیسے ہی حضور آرہے ہیں ارسکر اتحییات اللہ والسلامات والطیبات جواب اللہ فرماتا السلام علیکم آقا نے وہاں بولا نہیں کیا السلام علینا وعلا عبادلہ السالحیم کئی حضور بھولے نہیں امت کو یہاں تک کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر حسان ظاہری ہوا اور جب آپ کو تو اپنے امت میں رکھا جا رہا تھا تو راہی کہتے ہیں کہ صدقہ کے ہونٹ دوارہ پہل رہے ہیں تو کام لگا کرتے سنا تو آواز آ رہی کہ ربی حبلی عمتی ربی حبلی عمتی میرے آرہ آزہ تک کہانہ میرے آرہ آزہ تک کہانہ کہ جنہیں مردد میں تاہش امتی کہنے پکارو گئے جنہیں مردد میں تاہش امتی کہنے پکارو گئے ہمیں بھی یاد کرتے ہیں تو انہوں نے صدقہ بھی رہی رکھا کہ کاش ہم ایسے امتی بھی ہیں تو امت کا دن کے ساتھ سے بڑی سپلت ہے اس کو اس قدرت کرتے ہیں لگنا میں کیوں کہتے ہیں میں فیل میرے آتے گے وہی چھنٹے لگے آتے گے وہی جب پر گروہ ان کا سایا آقا کا میرہ جل آیا اللہ 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 جس کو حجر حجر مرمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد میری گتھی میں جو ہے وہ آپ کے لئے جہل ہے اور اس کے اندر جو چیز ہے اس کے لئے آپ جہل نہ بار والا اندر سے جانے نہ اندر والا بار پڑھیں ابو جہل جہلوں کا بار ہاتھوں میں کنکریاں لے کر آئے چھپا کر اور ابو جہل کہتا ہے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے جو ہاتھ میں کیا کہیں ابو جہل کے سوال پر غور کیا غور کیا تسوڑی ابو جہل کے سوال کیا تھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں بتاؤں میں آپ یعنی ابو جہل کا قیدہ کیا ہی تھا کہ نبی ہوتا نہیں ہوئے سبحان اللہ ابو جہل کا قیدہ ہی تھا اور ابو جہل کے سوال پر غور کیا ہے مولا جہل کے سوال پر غور کیا ہے جب مولا جہل کے سوال پر غور کیا ہے امام اس کے حصے میں نہیں تھا تبو جہل ہاتھ میں کہتا ہے گتاؤ بھر ہاتھ میں کیا ہے آپ کو فرماتے ہیں میں بتاؤں کہ تیرے احفات میں کیا ہے احفات میں وہ بتایا میں کوئی سبحان اللہ بس اسنا ہی کہا حقال بس یہ کہنا تھا کہ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریے جو تھی نا وہ کلمہ پڑھا شکر دیسی سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھو غور کرو بھر کنکریوں پر حضور زہد ہے اندر مٹھی میں کیا مطابق آ رہا ہوگی مابو کی توجہ ہوگی جس پر توجہ ہو جائے اس کو ایسا علم ملہ تو جس نے توجہ کی اسی علم کی کیا بات ہے جیسے کہ کوئی جہاں دیکھانا کہ مٹھی میں میری ہیں کمزے میں میری ہیں چنگل میں میری ہیں کلمہ نبی کا پڑھ تو دو اخلا گئے اور اس نے یوں ٹھیک کھول دے کنکریاں دیکھیں اس میں ایک سبب ملتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کسی کی چنگل میں ہو کسی کی قید میں ہو کسی کی قبضے میں ہو یہ نہ دیکھو تو بھی کہو بات کرو بھاک کرو اور جو بھاک بات کرتا ہے اس کو آزادی بھی اور آزادی کیسے نہیں بتا ہے وہ کنکریاں گری کا حضور پہ تک ملتا ہے سبحان اللہ بھاک بات کرو بھی بھاک بات کرو بھاک بات کرو بھاکہ چیزیں